29 نومبر 2013 کے روز اس وقت کے پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف نے کئی سینئرز فوجی افسران پر ترجیح دیتے ہوئے افواج پاکستان کی کمان جنرل راہیل شریف کے ہوا لے کی یاد رہے کہ سینئورٹی بیسس پر راہیل شریف تیسرے نمبر پر آتے تھے اس وقت پاک فوج کے سب سے سینئر آفیسر لیفٹیننٹ جنرل حارون اسلم تھے جبکہ جنرل راشد محمود کا دوسرا نمبر تھا جو چیف آف جنرل سٹاف اور کار کمانڈر لاہور رہ چکے تھے